بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں صحت مند اور خوشحال ہوں گے آج کی ریسیپی ہے پانیر مسالہ کی جو کی بہت ہی جلدی اور بہت ہی سوادشت بن کر تیار ہو جاتی ہے تو میرے چانل کو جلدی سے جلدی سبسکرائب کر لیجے گا اور بیل ایکن کو پریس کیجے گا ابھی میں نے یہاں پہ لیا ہے دیڑ کا پانیر یہ 300 گرام پانیر ہے اور میں نے یہ امول پانیر ہے ملائی والا اور میں نے اس کو کیوس میں کٹ کر کے رکھ لیا ہے دو بڑے ٹاماتر میں نے وہ بھی گرینڈ کر کے پیسٹ بنا لیا ہے اور دو میڈیم سے اس کے پیاز ہے وہ بھی میں نے پیسٹ بنا لیا ہے دو عدد میں نے تیج پتہ لیا ہے اور ہاف ٹیسپوون سفی جیرہ لیا ہے ایک بڑی لائچ اور ایک انچ کا دالچینی ٹکڑا دو حری میرز اور ہرا دھنیا میں نے لیا ہے دو کٹیوب بٹر ہے یہ اور یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک ٹیسپوون دھنیا پاؤڈر ایک ٹیسپوون لال میرس پاؤڈر ہاف ٹیسپوون کشمیری لال میرس پاؤڈر اور ہلدی پاؤڈر میں نے دیکھیں میں نے کڑھائی لیا ہے میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں دیڑ چمچ یعنی کی ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون کوکنگ آئل یا ہے میں نے جو کی ہم روز مرا کے کاموں میں یوز کرتے ہیں اور میں نے اسی میں ڈال دیا ہے دو کیوبز بٹر کے ابھی میں اس کو بٹر کو پہلے میلٹ کر لوں گی تیل ڈالنے کا یہ ہے کہ ہمیں بٹر جو ہم ڈالتے ہیں اسے ہمیں جلنا نہیں ہے اس وجہ سے ہم تیل بٹر کے ساتھ تھوڑا سا ڈالنا چاہیے ہمیں آپ چاہے تو پورا بٹر بھی لے سکتے ہیں یا آپ گھی بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں ابھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے دیکھئے یہ ہمارے جو کھڑے مسالے میں نے آپ کو دکھایا تھے وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے ابھی میں اس کو تھوڑا سا سموک دے دوں گی تاکہ مسالوں کا جو فلیور ہے ہمارے جو بٹر اور آئل کے اندر آ جائے گا اور اس کے بعد میں نے جو پیسٹ کر کے رکھا ہوا تھا پیاس کو اس کو بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے ابھی ہمیں اس کو اچھے سے پکانا ہے تاکہ ہماری پیاس جو ہے اچھے سے تیل چھوٹنے لگے اور اس کا کلر بھی چینج ہو جائے تب تک آپ کو اچھے سے اس کو بھونتے رہنا ہے آپ اگر نانسٹک پین لیں گے تو اور بھی اچھا ہو جائے گا میں نے یہاں پر نارمل کڑھائی لیا ہے کوئی بات نہیں کسی میں بھی چل جائے گا اب میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ایک ٹی سپون فل ادھرک لیسن پیسٹ ابھی میں اس کو بھی اچھے سے مکس کر لوں گی اور مکس کر کے ہمیں یہ دیکھئے ہمیں اچھے سے مکس کرنا ہے یہ سبھی کو اور ہماری پیاس جو ہے لگ بھگ اچھے سے بن رہی ہے ابھی میں اس کو چھوڑ دوں گی ابھی دیکھئے اچھے سے ہماری پیاس جو ہے تیل چھوڑنے لگ گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا سا کلر بھی آ گیا ہے ابھی میں اس ٹیج پہ ایڈ کر دوں گی جو روٹین کے مسالے ہیں حلدی میرچی دھنیا کا پاورڈر اور میں نے تھوڑی سی کشمری لال میرچ کلر کے لیے ڈالا ہے آپ چاہے تو سکپ بھی کر سکتے ہیں ابھی ان سبھی چیزوں کو ہمیں اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ ہمارے مسالے جو ہے اچھے سے بھون جائے یہ دیکھئے میں نے یہاں پہ نانسٹک کا پین نہیں لیا ہے لیکن پھر بھی ہمارا مسالہ جو ہے اچھے سے پین چھوڑنے لگا ہے دیکھئے ہمارا مسالہ بلکل بھی نہیں چپک رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں مکس کرتے وقت کس طریقے سے ہمارا جو مسالہ ہے وہ کڑھائی کو چھوڑ رہا ہے بلکل بھی نہیں چپک رہا ہے ابھی میں آٹ کر دوں گی اس میں پیسے ہوئے ٹماتر یعنی کی ٹماتو پیوری جو کی میں نے دو بڑے ٹماتر کو گرینڈنگ جار میں دال کر پیس لیا تھا اب میں اس کو سب ہی کو اچھے سے مکس کروں گی دیکھئے کلر بھی کتنا اچھا سا آ گیا ہے اچھے سے مکس ضرور کیجئے گا فرنڈز اس سے کیا ہے میں ٹماتر اور پیاس کو جو پیوری اس لیے بنایا ہے تاکہ ہماری گریوی اچھے سے بن جائے ابھی میں ڈھک کر اس کو چھوڑ دوں گی پکنے کے لیے ابھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں ابھی دیکھئے ہمارا مسالہ بھی اچھے سے بھون گیا ہے اور سائیڑ میں جو ہے اس کا تیل بھی چھوٹنے لگا ہے ہمارا مسالے کا تو دیکھئے اچھے سے میں نے ایک بار اور مکس کر لیا ہے ضرور ضرور ٹرائے کیجئے کا فرنڈز بہت ہی یمی اور بہت ہی سوادشت بن کر تیار ہوتے ہیں ریسیپی یہ ابھی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہومیڈ گرم مسالہ ہے یہ آپ اگر بازار والا یوز کرتے ہیں تو آپ ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑا سا زیادہ ڈال سکتے ہیں ابھی میں اس میں جتنا مجھے گریوی کے لیے چاہیے میں اتنا اس میں پانی ایڈ کروں گی ایڈ کرنے کے بعد آپ اپنے حساب سے پانی ایڈ کیجئے گا دیکھئے ہمارے جو گریوی ہے وہ اچھے سے تیل بھی چھوٹنے لگی ہے اور یہ دیکھئے ہمارے گریوی کے اندر کتنا اچھا سا شائننگ بھی آ گیا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اس میں تیج پتہ جو ایڈ کیا ہے اس وجہ سے ہمارے گریوی میں جو ہے اچھا سا شائننگ آ گیا ہے کیا ہے اور پانی بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے ابھی باری ہے اس کو اچھے س اُبال لانے کی تاکی ہماری گریوی جو ہے پرفیکٹ بن جائے میں اس کو ڈھک کر چھوڑ دوں گی دیکھئے ہماری گریوی کا کلر جو ہے کتنا اچھا سا نکھر کر آرہا ہے اور ہماری گریوی کی تھکنیس بھی مجھے پرفیکٹ لگ رہی ہے ابھی میں اس ٹیس میں ایڈ کر دوں گی پانیر میں نے یہاں پہ لیا ہے اممول ملائی پانیر آپ چاہے تو کون سا بھی آپ جو پانیر بھی یوز کر سکتے ہیں میں ہمیشہ جو ہے آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھے ہوں گے تو میں امول ملائی پانیر ہی یوز کرتی ہوں مجھے اسی کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے ابھی میں نے ایڈ کیا ہے دو ادد ہری میرچی کو میں بیش میں سلٹ کر لیا تھا اور میں ایڈ کر دیا ہے ابھی میں دو منٹ کے آپ چاہے تو اس کو پورا ڈرائی بھی بنا سکتی ہیں یا پھر آپ گریوی کے حساب سے بھی رکھ سکتی ہیں ابھی یہ تھنڈا ہوگا تو تھوڑ سا ٹھیک تو ہو جائے گا اس لیے میں ابھی اس ٹیس پر ہی میں نے گیاس کو بند کر دیا تھا آپ دیکھ گیا ہے اس میں گھی آپ ضرور ضرور ایڈ کیجئے گا اس میں اس سے جو ہے آپ جو بھی بنائے پلاو اگرہ اس میں ضرور اینڈنگ میں جو ہے آپ ایک ٹیس پون گھی ایڈ کیا کیجئے گا اس سے جو ہے آپ کی گریوی میں چار چاند لگ جائیں گے یہ میرا پارسنل ایکسپیرینس ہے جو کی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ بھی ضرور ٹرائی کریں گے آپ دیکھئے گا ہماری گریوی کا کلر بھی کتنا اچھا آیا ہے اور میں نے اوپر سا تھوڑا سا half ٹی سپون اور گھی ایڈ کیا تھا سا بن کر تیار ہو گیا ہے اور ہماری گریوی کا کلر بھی پرفیک بن کر تیار ہے آپ بھی ضرور ضرور ٹرائی کیجئے گا فرین آپ اگر ویجیٹیرین ہیں تو میں 100% کہوں گی کہ آپ کے گھر والوں کو ضرور ضرور پسند آئے گا آپ دھیان سے مسالے وغیرہ سب تو یہ تھی میری آج کی مزید دار سی اور سواد سی ریسی پی تو آپ کو کسی لگی مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائی گا اور ضرور ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے چانل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اور لائک شیئر ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی پھر سے بائی بائی اللہ حافظ